السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حد سے تین مہنے پہلے ہم لوگ اس بات کو سن رہے تھے کہ کرونا ویرس پینڈمک دوسرے ملکوں میں تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے ہمارے ملک ملک نے کیسز بھی نہیں تھے اور خصص ہمارے صوبے اور شہر کے اندر ایسے کیسز نہیں تھے تو ایک امکانی بات نظر آ رہی تھی لیکن اب چونکہ یہ بیماری ہمارے شہر میں اور ہماری گلیوں میں اور ہماری دہلیش تک پہنچ چکی ہے اب کوئی امکانی چیز نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت میں تبدیل ہوئی ہے اور یہ حقیقت ہماری نظروں کے سامنے آئی ہے پہلی بات ہے کہ اس وقت ایک بیماری ہے اور بیماری کی شکل میں ہمارے پاس آ رہی ہے اور اس کا علاج بھی کر رہے ہیں اور اس کے امباد بھی ہو رہے ہیں یہ بات ہمارے ذہنوں سے نکال دینا چاہیے کہ یہ ایک بیماری نہیں ہے ایک سازش ہے اور ایمان والوں کے خلاف یہ سازش بنائی گئی ہے میڈیکل پوائنٹ آف یو سے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ بیماری میں دو باتیں ہیں ایک پریونشن اور دوسرا کیور پریونشن یعنی احتیاطی تدابیر وہ بہت ضروری ہیں آج بھی اور ابھی بھی جتنا اس بیماری سے احتیاط کیا جائے گا اتنا ہم اس کو بچ پائیں گے اور اگر غفلت ہوگی تو یہ بیماری کے لپیٹے میں ہم بھی آ سکتے ہیں ہمارے گھر کے لوگ بھی آ سکتے ہیں اور ہمارے عزیز و عقارب بھی اس کے اندر مقتلہ ہو سکتے ہیں اور پریونٹیو میجرز کے تعلق سے کوئی غفلت نہ ہو اس میں ایس ایم ایس تین باتیں ہیں بار بار ہاتھ کو دھونا سابون کے پانی سے دھونا سانیٹائزر سے دھونا ہر وقت دھوتے رہنا اور ہاتھ کو غیر ضروری اپنے چہرے پر اور مو پر لگانے سے بچنا یہ ایک دوسرا ماسک مو اور ناک کو بند کرنا ماسک کے ذریعے سے تاکہ اگر ہم انفیکٹڈ ہوں تو ہمارے ذریعے سے بھی ماری دوستوں تک نہ پہنچیں اور دوسرے انفیکٹڈ نہ ہوں تو وہ بیماری ہمارے اندر نہ آئے ناک اور مو کے راستے سے چونکہ یہ بیماری جسم کے اندر جا سکتی ہے ناک اور مو کو بند رکھنا ماسک کے پہننے کا مطلب ہے ناک اور مو کو بند رکھنا اور ہر وقت بند رکھنا خصوصیت سے جب ہم گھر سے باہر نکلے اور مجمع کے اندر ہوں تو عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ ماسک تو پہنتے ہیں لیکن ماسک تھوڑی پر ہوتی ہے چن کے اوپر اور ناک اور مو کھلا رہتا ہے یہ غفلت ہے یا اگنرنس ہے یا نیگلیجنس ہے یا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں پہننے کا مقصد جو ہے وعدانی ہو رہا ہے ناک اور مو کو بند رکھنا اس لیے کہ اگر کوئی سانس لیتا ہے انفیکٹڈ آدمی تو تھوڑا انفیکشن کے چانسس رہتے ہیں لیکن اگر کوئی بات کرتا ہے ماسک کے بغیر تو انفیکشن کے چانسس دس مرتبہ بڑھ جاتے ہیں اور اگر کوئی انفیکٹڈ آدمی خانس دیتا ہے یا چھنگ دیتا ہے تو وہ انفیکشن کے چانسس اور بڑھ جاتے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی بات کرتا ہے تو ٹین وائرل پارٹیکلز اگر کوئی خاموش رہتا ہے صرف سانس لیتا ہے تو ٹن ویرل پارٹیکلز نکلتے ہیں اور اگر کوئی بات کرتا ہے تو ٹو ہنڈرڈ ویرل پارٹیکلز نکلتے ہیں اگر کوئی خانستا ہے یا چھنکتا ہے تو ٹو ملین ویرل پارٹیکلز نکلتے ہیں تو انفیکشن کے چانسز جو ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں دوسری بات یہ ہے اس ہو گیا یم ہو گیا اور یس سوشل ڈسٹنس دور کھڑے ہو کر بات کریں مسافہہ نہ کریں ڈسٹنس کو مینٹن کریں بیٹنے میں بھی چلنے پھرنے میں بھی اور نمازیں میں جبکہ قریب قریب کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی ترغیب ہے دو آدمیوں کے درمیان اگر جگہ ہو تو شیطان گز کر کھڑا ہو جاتا ہے حدیث یہ ہے اس کے بوجود ہمارے علماء کرام نے یہ گنجائش نکالی کہ نمازوں میں بھی سوشل ڈسٹنس کو مینٹن کیا جائے تو ظاہر بات ہے ہماری اپنی پرسنل زندگی میں ہمارے بازاروں میں اور چلنے میں اور پھرنے میں اور دکانوں میں اور مکانوں میں اگر ہم سوشل ڈسٹنس مینٹن نہیں کریں گے تو مسجد کے اندر سوشل ڈسٹنس مینٹن کرنا بے معنی اور بے مقصد ہو جاتا ہے لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھا جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہی سمٹمز پیدا ہوں فوراں جو ہے وہ ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں اور اگر واقعیتاً یہ کیس ہے تو علاج کے لئے ایڈمیٹ ہو جائیں اس میں خوف نہ کھائیں کوارنٹین ہو جائے گا سٹکما ہو جائے گا کوئی خوف نہ کھائیں اس وقت فوراں جا کر کے ڈاکٹر کو دکھانا ٹیسٹ کرانا اگر پوزیٹیو ہے تو ایڈمیٹ ہو کر کے علاج کرا لینا اگر لاسٹیجز اس کو چھپاتے رہیں گے دباتے رہیں گے اور لاسٹیجز میں اگر جائیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ وہ جب کرٹیکل کنڈیشن کو پہنچ جائے گا تو انکیوربل ہو جائے گا اور ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ایفیکٹیو نہیں ہو پائے گا جیسے ہی انیشل سیمٹمز نظر آتے ہیں خانسی شروع ہو گئی بخار شروع ہو گئی فوراں فلو تینک ہو جائیں چیک کر آ لیں اور اگر ٹیسٹ کرنے کی ضرورت پڑی تو ٹیسٹ کرائیں اور ڈاکٹرز کے پاس جانے میں بلکل جھجک نہ محسوس کریں اور عام لوگ بھی جو ہے اس کو ایک سٹیگما ایک اچھوت کی طرح کوئی ایسی چیز نہ بنائیں بلکہ ایک بیماری ہے انسان کو آئی ہے بچارہ مجبور ہے پریشان ہے اس کی مدد کرنا چاہیے ضرور مدد کریں اور اس کے جو ہے مشکل وقت میں ہم کام آئیں گے تو اللہ پاک ہماری بھی انشاءاللہ مدد کرے گا ان چیزوں کا ہم سب کو خیال رکھنا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے غفلت اور جہالت سے حفاظت فرمائے احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے یہ سب احتیاطی تدابیر ہیں روزانہ صدقے کا ہے تمام اور دعاوں کا ہے تمام اور استخبار کا ہے تمام اگر یہ کریں گے تو اللہ ہمیں بھی اور امت کو بھی اور انسانیت کو اس وبا سے بچا کر اس مسئبت سے انشاءاللہ پار لگائیں گے سلام علیکم والحمدللہ